قوم کی حمایت سے فاج پاکستان ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے ہر خطرے کا بھرپور اور موثر جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا کہنا ہے کہ مسلح فاج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے آرمی چیف کا ناروال اور سیالکوٹ کا دورہ فیلڈ ٹریننگ مشکوں کا جائزہ لیا تربیتی مشک کے مختلف پہلیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی سپاہ سلار کی جنگی تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف آئی اس پی آ کے مطابق فاجی مشکوں کا مقصد پیش آورانہ مہارت جنگی محال کے حکمت عملی کو مزید بہتر بنانا ہے وزیر آزم کی صدارت میں اسلامباد میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی پر پیش شفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی اور شہید کرنے والوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی انتشار پھیلانے والوں نے بیلانوس کے صدر کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی کی جو ہمارے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے درمیان کارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ اس سال اکتوبر تک سات ہزار نو سو چراسی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے دو سو چھے دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا شرکہ کو بریفنگ محسن نقوی کہتے ہیں محسن کارڈینیشن کے لیے نیشنل فیجن سینٹر قائم کر دیا وزیر آزام دو روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے شہباز شریف کی ون پلانٹ سمیٹ فور وارٹر میں شرکہ چیڈیول وارٹر سمیٹ سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان فرانس اور قذرقستان کے صدور کا مشترکہ منصوبہ ہے توشہ خانہ ٹو کیس کی سما تڑیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان لہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی فضائی آلودگی مزید کم ہو گئی کراچی میں بھی موسم کی انگڑائی مطلع عبر آلود خنکی بڑھ گئی کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ملکے بالا علاقوں میں بھرپاری کلام مان سہرہ چترال کاغان میں سفید موتیوں کی برسات دکی میں یالباری کا بیالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا شمالی غزہ میں فلسینیوں کی نسل خوشی بیت اللہیہ میں بمباری چوبیس گھنٹوں میں اٹیس شہادتیں نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا حماس کو بیس جنوری سے پہلے قیدیوں کی رہائی کا انتباہ کہا قیدی رہا نہ ہوئے تو مشرق وسطہ کو جہنم بنا دیں گے جنگ نہیں امن چاہتے ہیں تمام امالی کی علاقے سالمیت کا احترام کرتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انٹرویو کہا قیام امن کے لیے ہر حد تک جائیں گے دہشت گردوں کا سامنا کریں گے ایرانی صدر نے خطے میں بدمنی کے لیے مغرب کو ذمہ دار ٹھہرا دیا قوم کی حمایت سے فاج پاکستان ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے ہر خطرے کا بھرپور اور موثر جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا کہنا ہے کہ مسلح فاج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے آرمی چیف کا ناروال اور سیالکوٹ کا دورہ فیلڈ ٹریننگ مشکوں کا جائزہ لیا تربیتی مشک کے مختلف پہلیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی سپاہ سلار کی جنگی تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف آئی اس پی آ کے مطابق فاجی مشکوں کا مقصد پیش اولانہ مہارت جنگی محال کے حکمت عملی کو مزید بہتر بنانا ہے وزیر آزم کی صدارت میں اسلامباد میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی اور شہید کرنے والوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی انتشار پھیلانے والوں نے بیلانوس کے صدر کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی کی جو ہمارے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے درمیان کارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ اس سال اکتوبر تک سات ہزار نو سو چوراسی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے دو سو چھے دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا شرکہ کو بریفنگ محسن نقوی کہتے ہیں محسن کارڈینیشن کے لیے نیشنل فیجن سینٹر قائم کر دیا وزیر اعظام دو روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے شہباز شریف کی ون پلانٹ سمیٹ فور وارٹر میں شرکہ چیڈیول وارٹر سمیٹ سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان فرانس اور قذرقستان کے صدور کا مشترکہ منصوبہ ہے توشہ خانہ ٹو کیس کی سما تڑیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان لہور کی مختلف علاقوں میں بوندہ باندی فضائی آلودگی مزید کم ہو گئی کراچی میں بھی موسم کی انگڑائی مطلع عبر آلود خنکی بڑھ گئی کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ملک بالا علاقوں میں بھرپاری کلام مانسہرہ چترال قاغان میں سفید موتیوں کی برسات دکی میں یالباری کا بیالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا شمالی غزہ میں فلسینیوں کی نسل خوشی بیت اللہیہ میں بمباری چوبیس گھنٹوں میں اٹیس شہادتیں نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا حماس کو بیس جنوری سے پہلے قیدیوں کی رہائی کا انتباہ کہا قیدی رہا نہ ہوئے تو مشرق وستہ کو جہنم بنا دیں گے جنگ نہیں ام چاہتے ہیں تمام امالی کی علاقے سالمیت کا احترام کرتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انٹرویو کہا قیام ام کے لیے ہر حد تک جائیں گے دہشت گردوں کا سامنا کریں گے ایرانی صدر نے خطے میں بدمنی کے لیے مغرب کو ذمہ دار ٹھہرا دیا قوم کی حمایت سے افاجے پاکستان ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے ہر خطرے کا بھرپور اور موثر جواب دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کہنا ہے کہ مسلح فاج مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے آرمی چیف کا ناروال اور سیالکوٹ کا دورہ فیلڈ ٹریننگ مشکوں کا جائزہ لیا تربیتی مشک کے مختلف پہلوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی سپاہ سلار کی جنگی تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف آئیس پیا کے مطابق فاجی مشکوں کا مقصد پیش اولانہ مہارت جنگی محال کے حکمت عملی کو مزید بہتر بنانا ہے وزیر آزم کی صدارت میں اسلامباد میں فسادات کی تحقیقات کے لیے قائم ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی پر پیش شفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سیکیورٹی اہلکاروں کو زخمی اور شہید کرنے والوں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی انتشار پھیلانے والوں نے بیلانوس کے صدر کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی کی جو ہمارے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس نیکٹا اور صوبوں کے درمیان کارڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ اس سال اکتوبر تک سات ہزار نو سو چھراسی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے دو سو چھے دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا شرکہ کو بریفنگ محسن نقوی کہتے ہیں محسن کارڈینیشن کے لیے نیشنل فیجن سینٹر قائم کر دیا وزیر اعظام دو روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے شہباز شریف کی ون پلانٹ سمیٹ فور وارٹر میں شرکہ چیڈیول وارٹر سمیٹ سعودی ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان فرانس اور قذرقستان کے صدور کا مشترکہ منصوبہ ہے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بچھا بی بی پر فرد جرم آئید ہونے کا امکان لہور کی مختلف علاقوں میں بوندہ باندی فضائی آلودگی مزید کم ہو گئی کراچی میں بھی موسم کی انگڑائی مطلع عبر آلود خنکی بڑھ گئی کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ملک بالا علاقوں میں بھرپاری کلام مانسہرہ چترال قاغان میں سفید موتیوں کی برسات دکی میں یالباری کا بیالی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شمالی غزہ میں فلسینیوں کی نسل کشی بیت اللہیہ میں بمباری چوبیس گھنٹوں میں ارتیس شہادتیں نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا حماس کو بیس جنوری سے پہلے قیدیوں کی رہائی کا انتباہ کہا قیدی رہا نہ ہوئے تو مشرق وستہ کو جہنم بنا دیں گے جنگ نہیں ان چاہتے ہیں تمام امالی کی علاقے سالمیت کا احترام کرتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا انٹرویو تاہا قیام امن کے لیے ہر حد تک جائیں گے دہشت گردوں کا سامنا کریں گے ایرانی صدر نے خطے میں بدمنی کے لیے مغرب کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اور ٹی ٹوئنٹی سیریز جتنے کا مشن شاہین آج دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں زمباوے کے خلاف میدان میں اتریں گے پاکستان کی پلنگ 11 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی قومی ٹیم کو ایک صفر کی بڑتری حاصل ہے موسیقی